اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منت ہوئے تھے اور امام اہل سنت کا انتقال امام اہل سنت کے بہت سارے القابات ہیں جس میں سے سب سے زیادہ آپ انہیں جس نام سے جانتے ہیں وہ آلہ حضرت کے نام سے جانتے ہیں بعض علمانیں ان کے لئے ولی نعمت عظیم البرکت اسی طرح عظیم المرتبت اسی طرح پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت اور اس طرح اور بہت سارے القابات آپ کے لئے استعمال اور یقیناً آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ جس کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن کتابوں میں موجود ہیں اس میں آپ کا سلسلہ نصب آپ والد ماجد آپ کے القابات آپ کا حلیہ مبارک اور بہت ساری اور جو القابات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں صرف یہی القابات نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کے لئے اور بہت سارے القاب استعمال ہوتے ہیں مثال کی طور پر رہبر شریعت مخزن علم و حکمت بیکر رشتو ہدایت عارف شریعت طریقت غواس بحر حقیقت معرفت تاج دار بلایت شیخ الاسلام والمسلمین خجت اللہ في الارضین تاج الفحول الكاملین ضیاء الملت والدین وارث الانبیاء والمرسلین سراج الفقہاء والمحدثین زبدة العارفین والسالکین آیت من آیات اللہ رب العالمین معجزت من معجزات رحمت للعالمین تاج المحققین اسی ترحامی السنن ماحیو الفتن حجت الخلف مجدد عظم اور اس طرح بہت سارے القابات آپ کے لئے استعمال کیے گئے تو بہرحال آج کے اس مختصر درس میں میں آپ سے آلہ حضرت کے بہت سارے القابات ذکر کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ علماء پاک و ہند کے نظر میں آلہ حضرت کا کتنا آلہ مقام ہے کہ انہوں نے آپ کو کتنے آلہ القابات دیئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیزہ ساتقادر ورحمت اللہ وبرکاتہ